اسلام علیکم میں شان ہوں آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کورین لینگویج کے حوالے سے پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو سکھایا تھا کیسے جو پہلے دس کورین بیسک واول ہوتے ہیں ان کو کیسے ڈراغ کرتے ہیں ان کو پرونانس کیا کیسے کیا جاتا ہے اب اس ویڈیو میں ہم آپ کو سکھائیں گے کہ پہلے دس بیسک واول سے ہی اگلے گیارہن ڈبل واول بنائیں گے تو بنانے کا طریقہ انتہائی آسان ہے آئیں دیکھتے ہیں سب سے پہلے جو دس بیسک واول ہیں ان کو ڈراغ کرتے ہیں یہ آپ کے پہلے دس جو بیسک واول ہیں ان میں سے صرف ہم نے ایک نکال ہے وہ لاسٹ پہ لے گئے ہیں ای وہ لاسٹ پہ لے گئے ہیں تاکہ آپ کو بنانے میں بہت آسان ہی آئے گی ڈبل واول بنانے کے لئے طریقہ کیا ہے سب سے پہلے یہ جو چار ہیں اس کو نمبر دے لیں کہہ لیں یہ کیا ہے آخری لاسٹ اب ان کو نمبر دے لیں پہلے تین تک واسٹ یہ کیا ہے پہلا دوسرا تیسرا ان کو نمبر دیں پہلا دوسرا تیسرا اس کو کہہ دیں وہ کیا ہے آخری اب پہلے چار کے ساتھ ہم جوڑتے ہیں آخری اس کے ساتھ کے ایڈ کرنا ہے آخری ای کریں جے ایڈ پہلا کیا ہے آ یا آو یاو اب اس کے ساتھ آخری یہ والا جوڑ دیں ایک ایک دو تین چار یہ آپ کے پہلے چار ڈبل واول بن گئے اب وہ چار ہو گئے رہ گئے ہیں سات انہوں سات میں سے اگلے ہم بنائیں گے تین او سے تین او سے آسانی کے لیے یاد رکھنے کے لیے آپ اس کو علٹا تی سمجھیں علٹا تی علٹا تی سے تین بنیں گے تین بنیں گے سیدھے تی سی دیکھیں ایک دو تین تین سیدھے تی سی ایک دو تین تین اس سے بنیں گے تین اس سے بنیں گے تو لکھ لیں تین بار ایک دو تین ہم نے یہ تین بار لکھ لیا کیوں اس سے تین بنیں گے تو ہم نے اس کا نام کیا رکھا ہے سمجھنے کے لئے الٹا ٹی اب الٹا ٹی کس کے برابر ہوتا ہے الٹا ٹی کو برابر سمجھیں پہلا اس کا بھی نام رہا کھلیں پہلا دوسرا تیسرا اب الٹا ٹی ہے وہ برابر ہے پہلے کے پہلے کے اور آخری الٹا ٹی کس کے برابر ہے پہلا پہلا آخری اب یہ تین بار الٹا ٹی لکھ لیا ہے اب الٹے ٹی کے ساتھ تین جوڑنے کیا پہلا پہلا اور آخری جوڑیں کیسے یہ آئے پہلا یہ آپ کا پہلا مطلب الٹے ٹی سے پہلا واول بن گیا اور پہلا کیا اس کا یہ اے جوڑیں آپ کا یہ واول بن گیا اب آخری جوڑنا اس کے ساتھ یہ والا آخری آخری کیا ہے ای یہ تو آپ کے یہ الٹے ٹی سے تین واول جو ہم نے آپ کو بتایا تھے وہ آپ کے یہاں پہ پوری ہو گئے اب تین بنانے ہے کس سے یہ سیدھے ٹی سے سیدھے ٹی کو بھی سیم اسی طرح تین بار لکھ لیں ایک دو تین اس کو بھی تین بار لکھ لیا جیسے ہم نے یہ فرض کیا یاد رکھنے کے لئے اس کو بتاتے ہیں یہ یہ سیدھا ٹی ہے یہ کس کے برابر ہوتا ہے سیدھا ٹی برابر ہوگا تیسرا تیسرا آخری تیسرا تیسرا آخری یہ بلکل انتہائی اسانٹری کا ہم نے آپ کے لئے بنائی ہوئی ہے یہ دو منٹ میں واول پوری ہو جاتے ہیں اس طرح پہلے اُلٹے ٹی سے ہم نے تین پورے کر لیں اب سیدھے ٹی سے تین پورے کریں اب سیدھا ٹی برابر کس کے ہے تیسرا تیسرا آخری تیسرا کیا ہے یہ آؤ یہ تیسرا کیا ہے اے آخری کیا ہے وہی جو ہر جگہ پہ لگا رہے ہیں کیا تیسرا یہ ہے پہلے ایک تیسرا کیا یہ اے یہ لیں اور آخری کیا ہے وہ لاسٹ پہ ای یہ اس کے ساتھ جوڑ دیں تین سات تین دس اب برائے گیا آپ کا ایک ایک بنانے کے لیے جو لاسٹ پہ دونوں ہیں ان کو لائیں نیچے لکھنے کا ٹھے کر کے دونوں کو ان دونوں سے ایک واول بن جاتا ہے یہ آپ کے چار بن گے یہ آپ کے چھے اس کو اپنے استرطیب سے الیدہ کر رہے ہیں آپ کو بیسک میں جب آپ کو جوڑ توڑ سنجھائیں گے تو ان کو فائدہ ہوگا انتہائی زیادہ یہ جو ہم آپ کو ٹرک بتا رہے ہیں کہ یہ کیسے پورے کرنے ہیں ان سے آگے سونڈے بھی سیم ہوں گی یہ جو سیپرٹ کی ہیں اس کا فائدہ ہوگا اس کی سونڈے اور ہیں اس چھے کی سونڈے اور ہیں اس کی سونڈ اور ہیں تو سب سے پہلے آپ کو ڈرا کرنا باگیا ہے کہ ایسے پہلے دس بیسک واول اگر آپ کو آتے ہوں تو پھر انہی سے اگلے جو گیارہ واول ہے وہ بناتے ہیں اس کا بنانے کا سان طریقہ آپ کو بتایا ہے پہلے سنگل چار کے ساتھ آخری جوڑ لیا پھر اس کے بعد ہم نے یہ زائد کیا تین اُلٹے ٹی سے تین سیدھے ٹی سے اُلٹے ٹی سے تین لکھنے اُلٹا ٹی برابر ہے پہلا پہلا آخری وہ ہم نے تین بار لکھیا اس کے ساتھ پہلا پہلا آخری جوڑ لیا پھر سیدھا ٹی آگیا جس کو ہم او کہتے ہیں یہ سیدھے ٹی سیدھا ٹی کس کے برابر ہے تیسرا تیسرا اور یہ آخری وہ ہم نے جوڑ لیا پھر ساتھ ماں بنا نکلے لاسٹ بنا نکلے گیار ماں ہم نے آخری دونوں کو جوڑ کے نیچے اتار لیا یہ آپ کے گیاران ڈبل و آول بن گئے یہ تو تھا ان کو بنانے کا طریقہ ان کو ڈرا کرنے کا طریقہ اب ان کو پرنونس کیسے کرتے ہیں سب سے پہلے ضروری یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ڈرا کرنے آ جائیں کام از کام بیسک میں آپ کو نامی پرنونس آئے آپ کو یہ پتا ہو کہ ہم نے پہلے گیارہ پورے تو کریں جب پہلے آپ گیارہ پورے کریں گے پھر اس کے بعد آپ کو ساؤنڈ جو ہیں وہ پرنونس کر کے بتائی جائیں گی تو اس کے بعد ان کو سکھایا جائے گا کیسے پرنونس کرنا ہے اب یہ جو ہیں چھے یہ بڑے سپیسل ہیں آپ نے ان کو زہر میں رکھنا ہے یہ جو چھے تین الٹے ٹی سے اور تین سیدھے ٹی سے بنے ہیں یہ چھے ان میں تھوڑا سا ڈیفرنس نظر آئے گا آپ کو ساؤنڈ میں اس لئے ہم نے آپ کو یہ چھے سپرڈ کر کے بتا دیئے یہ اس طرح ان کی ساؤنڈ بھی بعد میں بدلیں گی ایک یہ ہو گیا آپ کے ہو گئے گیارہ تو یہ تھے آپ کے پہلے گیارہ بیس سکو ڈبل واول یہ آپ نے بنانے کیسے ہیں پہلے دس سے ہی اگلے جو گیارہ ہیں وہ جوڑ کے بنا لیتے ہیں اچھا تو یہ آپ کے گیارہ ہیں ڈرا ہو گئے اب ڈرا تو آپ کے ہو گئے اب ان کو کہتے کیا ہیں ان کی ساؤنڈ کیسے موں سے کیسے پرنانس کریں گے تو ان کی ڈرا ساؤنڈ ہوں گی اب یہ پوری ہو گیا ہم یہاں پہ ریز کر لیں اس کو پہلے ان چار کو دیکھ لیں ان چار کی ساؤنڈ کیسے بنتی ہیں یہ ساؤنڈ ہیں یہ ایک ڈڈڈہ ہو تو یہ ہوتا ہے ای یہ پوری بیسک میں ہم نے آپ کو بتایا جیسے ایک ڈڈڈہ ہے تو کیا ہے آ دو لگیں گے تو یا ایک ڈڈڈہ تھا تو آو دو لگے تو یا ایک ڈڈڈہ تھا او دو لگے یا یہ او اور یہ یا کیا ہم آسانی کے لئے لکھتا ہے جو دو ڈڈڈے ہیں یہ برابر کسی ہیں یہ کے جیسے جیسے دو ڈڈڈے آتے جاتے ہیں ہم یہ کی ساؤنڈ میں چلا جاتے ہیں بیسک میں اب پہلا اے ہے یہاں پہ دو ڈڈڈے یہ بن گیا یہ اب یہ یہ تھوڑا سا لمبہ کر کے پکارا جاتا ہے یہ یہ سیم چیز ہے صرف ڈڈڈے دو ڈڈ ہوئے ہیں یہ بن گیا یہ اے یہ اے یہ اس طرح ان کے ساؤنڈ ہیں یہ جب استعمال کریں گے آپ کو پھر بتائیں گے یہ چاروں اے بن جائیں گے جب آپ ہم جوڑ توڑ میں استعمال کریں گے یہ چاروں اے بن جائیں گے لیکن اب ان کا نام کیا ہوتا ہے ایسے اصل میں پرنونس اس کو اگر سیپرٹ کریں گے تو یہ ہے اے یہ اے یہ یہ آپ کے چار ہوئے اب ان پہ آ جائیں یہ لاشٹ پہ یہ والا اس کو جسٹ سیمپل کہہ لیں ای ای جیسے انگلش کا کہا جاتا ہے ای اب آ جائیں ان پہ چھے پہ ان چھے کو پکارنے کے دو طریقے ہیں سب سے پہلے اصل میں ان کا نام کیا ہے اور ان کو پکارتے کہہستے ہیں سب سے پہلے مین چیز ہوتی کہا ہے یہ جو لاشٹ پہ لگا ہوتا ہے لاشٹ پہ ہم ان کو تھوڑا سا لمبا کرتے ہیں مطلب یہ ایک ایسا آ اس کو کہیں گے وا یہ اپنے ذہنر میں رکھنا ہے یہ الٹا ٹی اور یہ سیدھا ٹی یہ برابر کس کی ہیں وا جہاں جہاں پہ یہ سیدھا ٹی الٹا ٹی اور یہ سیدھا ٹی آ گیا یہ برابر ہیں وا اس کے آپ نے آگے آ لگا ہے بن گیا وا آگے اے لگا ہے یہ بنا وے اب آگے کیا لگا ہے ای اب یہاں پہ آپ کو تھوڑی سی کنفیوزن آئے یہ لاسٹ پہ لگا تو ای ہے لیکن کورین میں زیادہ پرنونس میں یہ بھی وے میں چلا جاتا ہے یہ وے بھی ہے ویسے اس کو جب بیسک کے حوالے سے پڑھیں گے تو یہ لاسٹ پہ ای لگا یہ کہتے ہیں جو ای لیکن جب کورین پرنونس کرتے ہیں تو وہ بنا دیتے ہیں وہ وے بنا دیتے ہیں ویسے اس کو کہتے کیا ہے وی وی کی سونڈ میں چلا جائیں کوئی مسئلہ نہیں اب یہ و کے ساتھ کیا لگا ہے آو واؤ اسے کہیں گے ہم واؤ یہ پھر اے یہ بھی بن گیا وے اب یہ اس کے ساتھ ای لگا ہے یہ ارجنل وی ہے یہ بلکل ارجنل وی ہی کی سونڈ ہے اس میں تھوڑی سی کنفیوزن اکثر آتی ہے پڑھنے میں یہ کیا ہے یہ وی ہے لیکن جب پورین پرنونس کرتا ہے تو وہ لے جاتا ہے وے میں جب آپ کو جوڑ توڑ میں سکھائیں گے وہاں پہ لفظ آئیں گے لسنگ میں پرنونسیشن جب آئے گی تو آپ اس کو سمجھ جائیں گے اچھا پہلے کیا تھے یہ اے 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 وا وے وے وو وے وی اب یہ آپ نے سمجھ لیا الٹا ٹی اور سیدھا ٹی کس کے برابر ہیں واہ کے جب یہ اکیلے ہوں گے جب ان کو جوڑ توڑ میں استعمال کریں گے تو یہ صرف ایک کانسنٹ ہے سنگل ایک سنگل کانسنٹ ہوگا جس میں یہ آپ کو واہ کی آواز لینے پہ مجبور کرے گا کیونکہ یہ خود کیا ہے سائلنٹ باقی جو اٹھارا کانسنٹ ہیں وہ جب ان کے ساتھ استعمال کریں گے تو یہ اس کا واہ ختم کر دیں گے صرف ایک سنگل ایم جو ہے جو کانسنٹ وہ ان کو صرف یہ کہے گا واہ وے ان کو بھی اے یہ اے یہ جو اٹھارا کانسنٹ ہیں وہ یہ سارے کو اے بنا دیں گے ان سارے کا واہ ختم کر دیں گے وہ مزید آپ کو کرفیوزن میں نہ جائیں آپ کو آگے جوڑ توڑ میں سمجھا جائے گا کیسے طرح بنتا ہے تو یہ تھے آپ کے آج کے گیارہ واول اے یہ اے یہ واہ وے وی واہ وے وی اس کو بھی زیادہ بہتر طریقہ آپ وی اسی پرنانس کریں وہ بھی ٹھیک ہے لیکن جیسے جب آپ کو لسننگ میں جائیں گے تو وہاں پہ تھوڑا سا وی کو لمبا وے کی شیب میں لے جاتے ہیں یہ تھا اس کو جسٹ کہتے ہیں ای تو یہ آپ کے بن گے پہلے چار یہ آپ کے چھے دس اور یہ آپ کا ایک ہو گئے کتنے گیارہ چار چھے اور ایک آپ کے یہ اگلے گیارہ ڈبل واول ہوگے تو اس طرح آپ کا پہلے دس بے سکائے پھر انہیں سے ڈبل بناے گیارہ اکیس ہوگے تو یہ آپ کے دو کلاسز میں آپ کے گیارہ واول جو ہیں وہ کلیر ہوگے موسیقی